سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز ہو تو بھی زکاة فرض ہوتی ہے باقی رہی یہ بات کہ کتنے سونے پر زکاة فرض ہوتی ہے تو اب اگر کسی کے پاس چاندی مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہی ہے تو اس صورت میں ساڑھے سات تولے سونا سے کم میں زکاة نہیں ہے لیکن آج کل کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہی ہو ایک روپیہ بھی نہ ہو جب ایک روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی بیوی کے پاس ہے یا پھر تجارتی مال تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لئے خریدا گیا ہو تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے کیش رقم بھی ہے تو اس وقت پھر سونا کا نساب نہیں ہوتا بلکہ ساڑھے باون تولہ چاندی کا نساب دیکھا جاتا ہے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر یہ تجارتی مال یہ پیسے اور سونا بنتا ہے تو پھر زکاة دینا واجب ہو جاتا ہے اور پھر ساڑھے باون تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں آج کل کے حساب سے دیکھ لیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کا کیا ریٹ بنتا ہے تو پھر اس پر زکاة فرض ہے اسی طرح اگر نقدی پیسے ہوں وہ بھی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو بھی ان پر زکاة واجب ہے اب اگر پیسے ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم ہیں اور سونا بھی کم ہے تو پھر دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا اگر دونوں کو ملا کے مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو بھی زکاة فرض ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین